دوستو بات سٹونز کی ہو بات رتنوں کی ہو بات آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑے بدلاف کی ہو سب سے پہلے یہ جان لیلہ ضروری ہے کہ جو آپ رتن برت سٹون جیم سٹون جیون رتن بھاگے رتن پہننا جا رہے ہیں کیا وہ لیب ٹیسٹڈ ہے اور اس کی گریوٹی ہے بھی جا نہیں ہے ایک آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھئے گا کہ جب سے یوٹیوب کے اوپر ہم نے گریوٹی کے اوپر یہ جنگ چھیڑی ہے کچھ لوگ تل میں لاؤ گئے ہیں ان کو یہ لگنا شروع ہو گئے کہ ہائے توبہ ہمارے تو سٹونز رک جائیں گے کہاں بیچیں گے انہیں بہت مشکل میں آ چکے ہیں میں تو حیران ہوں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہم کسی ہمارے جو دیکھئے جو ہمارے ساتھ سبسکرائبر ہیں ویوورز ہیں یہ ہمارے فیملی میمبرز ہیں میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے بارے میں اگر پوچھ لیں گے تو غلط ہو جائے گا سپیسیفک گریوٹی کے بارے میں یہ تو وہ چیز ہو گئی کہ آپ ایک ایک اگزیمپل دینے جا رہا ہوں گاڑی لینے جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر پیٹرول کا جو ایک سپیس اینجن وہ پیٹرول والا جو ایک سپیسیفکلی جس میں فیول ڈلتا ہے وہ ڈبا نہیں ہے وہ دھکے سے چلے گا بھئی اس کو دھکا لگاؤ سارے مل کے تو میں یہاں پہ یہ بولنا چاہ رہا ہوں دوستو گریوٹی بہت ضروری ہے اب تک میں ضروری بول رہا تھا اب میں بولتا ہوں بہت ضروری ہے تو ہمارا دیکھئی ہماری فائٹ کسی سے نہیں ہے ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے لیکن لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ہماری فین فالنگ کم ہو چکی ہے یہ ان کی فین فالنگ نہیں ہم کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا ایک ڈیلر ہے اور ایک کیسٹولوجر ہے فرق ہی نہیں ہے ڈیلر کا کام ہے دکاندار کا کام ہے بیچ دو چاہے کورا کیوں نہ ہو لیکن ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام ہے آپ کو صحیح گائیڈ لائن دینا صحیح بتانا کس چون ہوتا کیا ہے تو دوستو کوئی ایسے بھرم نہ پا لیے کوئی ایسی چیز ہمیں بہت ساری کال آتی ہیں میرے کو کم سے کم دن میں دو چار پانچ کال تو ایسی ہیں جو میں بتا نہیں سکتا ہوں بہت بڑے بڑے ڈیلرز ہیں وہ بولتے ہیں رمان جی دفع کرو گریفیٹی کا کیا چکر ڈالا ہوئے بیچو اب وہ ہمیں پاپ سکھا رہے ہیں وا جی وا خود تو نہ رکھنے جانا ہے دوسروں کو بھی ہم تو ڈوبے سارم ساتھ میں تیرے کو بھی لے کے چلیں گے ہمیں نہیں چاہیے ایسے کوئی بھی چیز پہلی بات میں پتھر نہیں بیشتا ہوں سن لیجئے جو اس اپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں میں کبھی کسی کو نہیں بولتا ہوں کہ میرے سے پتھر لیجئے نہیں جی میرے پاس نہیں اگر کوئی بولتا ہے کہ آپ لے دیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں منگوا کر دے سکتا ہوں اگر میرا پتھروں کے ہمارا ایسولوجی کا کام ہی اتنے ہمیں یہاں سے فری نہیں ہوتے دوستو پتھروں کا سنسار بہت بڑا ہے یہ رہیس میں دنیا ہے سوچئے پیسے پی کر رہے ہیں آپ لاکھوں میں اور جیمز لے رہے ہیں چائنیز فیک یہ تو بالکل غلط ہے اٹھنا پڑے گا جاگنا پڑے گا اور ہاں دوستو مجھے ہسی آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو بولتے ہیں سپیسیفک گریوٹی نہیں ہوتی اور وہ بھی وہ بندے بول رہے ہیں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم نامچین ہیں ہمارا کئی سال ہوگے ہمیں کام کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا سپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے ہر پتھر کی ہوتی ہے اگر وہ ان کو لگ رہا ہے نہیں ہوتی ہے تو ہمارے پاس آئیں ہم بتائیں گے کیسے ہوتی ہے اب دوسری بات جاتی واجیوہ دھرم کے نام مطلب جاتیاں ہوگی اب اس کی مائنز ہوتی ہیں جاتی نہیں ہوتی مائنز کس مائنز کا نکلا ہے یہ پتھر this is the most important part of the gemstones اب اس سے آگے چلتے ہیں تو میں بتا دینا چاہ رہا ہوں دوستو سبھی درستوں کو کہ بلکل بلکل آپ اگر پتھر لے رہے ہیں تو گریوٹی سب سے پہلے لینے ہیں انتھ آپ نے پتھر ہی نہیں لینا چھوڑ دیجئے وہ پتھر آپ نے لینے ہی نہیں ہے اگر کوئی بندہ آپ کو مورا گریوٹی ہوتی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب اس کی knowledge is zero ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے آپ جا کر کنفرم کریں گریوٹی جنور ہوتی ہے ہر حال میں ہوتی ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھئے سٹونز کی بک گئے اب تو وہ دو دن چلے گئے جی جو آپ نے بیچنے تھے وہ بیچ دیئے اب نہیں بک سکتے اب عویر نے سانی چاہیے پتھروں کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے کے پتھر بھی کرے ہیں اور آپ سیٹیفیکیٹ کے جگہ پہ یہ بولنے کے گریوٹی نہیں ہوتی یہ بات غلط ہے تو دوستو چھوٹی سی انفرمیشن آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا بدلاب لے کر آ سکتی ہے پتھر لے رہے ہیں تو ہر چیز کو جانچ کر پرک کر ہی لے تو دوستو ملتے ہیں بہت جل تب تک کلیے نمش کر دنے واد ایوی نیس ٹی